موسیقی ہی پی دیپا والی آپ سبھی کو امرت وائیس چینل کی اور سے آئیے سنتے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ پر جس میں پاکستانیوں نے ہی پاکستانیوں کی جم کر بجائی ہے ساتھ میں ملیں گے ہمارے پیارے پٹھان بھائی بھی کیا سبردست قسم کا مقابلہ ہوا کیا ٹھلیر قسم کا مقابلہ ہوا ایسے مقابلے کرکٹ کے اتحاس میں کرکٹ کی ہسٹری میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ہے میچ پاکستان انڈیا اسی لئے پاکستان انڈیا کے میچ کا لوگ اتنا انتظار کرتے ہیں یار وڈا میچ وڈا تھریلر اینڈ کینگ کولی واقی بھائی کینگ آدمی آدمی کینگ کیا انہیں سکیل گیا وہ اور جہاں پر انہوں نے چکے مارے وہاں پر کوئی فیلٹر بھی رہی تھا اب اتنے بڑے چکے تو کسی نے بھی نہیں مارے اس بیچ کے اندر چار چکے دیئے اسے چار وہ کہاں گھدھے جو کہتے تھے ویراد کولی کو گھر بٹھائیں وہ کہاں انہوں کی دھومیں جو کہتے تھے ویراد کولی ختم ہو گیا وہ کہاں اپنے آپ کو بڑے وڈے کرکٹ کے باپ سمجھتے تھے کہاں ہے وہ بھارت میں بیٹھا ہوا میڈیا کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ راٹ کولی اور بہر ہی ہے پمپنگ پنچنگ 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 ہاری سرو جو دیڑھ سو کی بولنی کی سپیڈ سے کر رہا اس کو تک اس نے چکے مار دیا سلام ہے بھائی راٹ کولی یہ باکستان کی جتنی بھی میڈیا ہے سب کے موہ پہ تپڑ تھا ان سب کو بتانہ تھا اسے کہتے ہیں ویڈ کلاس جب کھڑا ہو جائے تو کہاں پہ ٹانگ جائے دیکھ لو ہاتھوں میں اور ٹانگوں میں دن کس کے ہوتا ہے سمجھ لو دوستو کہ آج نہ میرا آخری دن دا میں آج نہیں بچتا بھائی میں اتنا ناچا ہوں نا دوستو اتنا ناچا ہوں آج کی خوشی میں یہ دیکھیں یہ میرا شٹ ہے یہ دیکھیں چلے تو اببو چلے اببو نے سب پولچ کو پکڑ کے مارا اور آخر میں ڈے پی اے کو بھی بتا دیا کہ بیٹے تیری حقات اتنی ہے رمیز راجہ کو بتا دیا کہ اصلی پاپا کون ہے بابا رازم کو بتا دیا کہ بیٹا ورلڈ کلاس محلے والوں سے نکلواتے ورلڈ کلاس گراؤنڈ میں شو کرتے اور بات کی جو دس پندرہ بولیں ہارس رو فسوک ورلڈ کرکٹ کا بیس فاز بولار اس کو جو پانچوہ والا چکہ مارا پانچوہ بول پہ بیک پہ پیچھے جا کے مجھے بتا دو ورلڈ کرکٹ پہ کون ایسا چکہ مار سکتا ہے لانتی ہو میں کہہ رہا ہوں فینز محبت ہے باتو پیار باتو بیرات کولی نے بابر کی طرح بیٹنگ کی لیکن پھر جو بیٹنگ کی وہ اس نے بتایا جو میں کہتا ہوں کہ پہلے پانچ سے دس اوور دیکھتے ہیں بجا دیا میرا گھنٹہ انہوں نے پکڑ کے ہلا دیا محبت کے اندر اببو نے مارا ہے تکلیف تو نہیں ہوئی ہوگی رمیز بھائی چانس تو نہیں ملے چار چانس تو نہیں ملے بیرات کو ابے بگر تو گھلا لیتا اس آسف ٹلے کی جگہ شان آواز دانی ہے محبت وزید کو تو یہ یونیورسل لانت سمیٹ کے نہیں جاتا دو دے دیا اس نے تیرے ٹی پی اے کو بھی اببو ہی بار سکتے اور جہاں پر انہوں نے چکے مارے وہاں پر کوئی فیلڈر بھی رہی تھا ابے اتنے بڑے چکے تو کسی نے بھی نہیں مارے اس محبت کے اندر چار چکے دیئے اس نے چار افتی کا افتی جتنے چکے دیئے ہیں ورات اور افتخار چاچو صرف یہی نظر ہاردک پانڈیا پر لانت بیجنا چاہیے آپ دیکھیں جوان لڑکا ورات دو بار ڈبل میں اس نے ڈاٹ چکا بھائی تم کیوں نہیں بھاگتے ہو بول ابھی فیلڈر نے پکڑی بھی نہیں ہے میں نکل گیا وکٹ سے تم بھاگی نہیں رہو ایک مشکل ترین ٹارگین مگر اببو کھڑے رہے اور اببو پہ ریویو لیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی چاہے وہ پڑی گیا لیکن ٹیم کا بیلنس بنا ان کی کہ ان کے بعد بولار بچے پاکستان کے بعد چھٹا بولار ہی نہیں تھا ابے ان کا تو کوئی بھی نہیں چلا نہ روہی چلا نہ کیل چلا چلے تو اببو چلے اببو نے سب پولچ کو پکڑ کے مارا اور آخر میں ٹیپی اے کو بھی بتا دیئے کہ بیٹے تیری حقات اتنی ہے کہ جب چاہوں تیرے کو چکا بات سکتا ہوں میں جی ہاں آواز کٹ رہی ہے جھوٹ نہیں بولنا یار دوچال لوگ بتاؤ کوئی پرابللس کو نہیں ہے مجھے تو کٹے گی مجھے تو بس تم سین دیکھا کرو میرے بھائی تو ڈانس بھی کیا ابے جھنٹے کے کدھر رو نکل کر آونا کیا سبردس قسم کا مقابلہ ہوا کیا ٹریلر قسم کا مقابلہ ہوا ایسے مقابلے کرکٹ کے اتحاس میں کرکٹ کی ہسٹری میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں اتنا نیر ٹریلر مقابلہ لیکن کنگ کنگ ہے جس طریقے کا آج اس نے بیٹنگ کی ہے میرے سلام ہے یا سلام ہے یا جو میچ لے گیا ہے جو میچ ہم سے لے گیا ہے میں کہوں گا چھاگیا ہے ایسا میچ نہیں نکلتا تھا نہیں نکلتا تھا نہیں نکلتا تھا اٹھارہ کی آیوریج اٹھارہ کی آیوریج اس کے باوجود اون اورلی کنگ کولی کر گیا چیس اور ہمارے جبدوں میں سے مہد نکال کے لے گیا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ریڈ لینڈ یار کے کولی نے آج مہد نکالا واقعی کنگ کنگ ویرائٹ کولی کنگ یہاں پر ہوتی ہے ڈیبیٹ اینڈ کیا اس نے بلے بازی کیا جتنی تعریف کروں ویراد کولی کی اتنی شاندار بیٹنگ جو دیڑھ سو کی بولنگ کی سپیڈ سے کر رہا ہے اس کو تک اس نے چھکے مار دیا سلام ہے بھائی ویراد کولی کو آج اس نے بے شک دل دور دیا ہم ہار گئے لیکن اس نے آج دل جیتی ہے ویراد کولی نے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولو نا دوستو میں کبھی آپ لوگوں سے کچھ مانگا نہیں ہوں آپ کا ایک معمولی سا کمنٹ وہ ان کے پرائیم منسٹر بھی پڑھے گا ہمارے کمنٹ سے لائک بولنا نا اچھے بات بولیں آپ کو اچھے لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ آپ تھوڑا سا مار دیجئے دوستو اگر آپ اس چنل کو نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے لال سسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر دیں پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں چہن